ہیلو فرینڈ نوازکار اور آداب دوستو سبھی بائیک بورڈ نوے شخصاتیوں کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہار دکھ سوڑ رہتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبھی چٹ فنڈ کمپنیوں کو آپ کو نیوز دیتے رہتے ہیں تو دوستو بائیک بورڈ کی بھی نیوز ہم اکثر آپ کو دیتے رہتے ہیں حالانکہ بائیک بورڈ کی کوئی نیوز میڈیا میں ابھی نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں چھوٹی موٹی نیوز ملے وہ بھی آپ تک لے کر آئے تو دوستو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں بائیک بورڈ نوے شکوں کے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں لیکن دوستو سب سے بڑی بات اس وقت جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ دو ہزار بیس سے جب سے لگا ہے دوستو تب سے نمیشکوں کے ہتوں میں کچھ اچھے فیصلے لیے گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بائیک بورڈ کی جو دھیمی گتی سے اس کی پرکریاں چل رہی تھی یا بس ہیوں سمجھے کہ ٹھپ پڑی تھی تو دوستو اس کا مین قارن جو مکھیا قارن تھا وہ ہمارے سامنے اجاگر ہوا وہ مکھیا قارن یہی تھا دوستو کی اس میں جو نیتا گرن شامل تھے اس فلوڈ میں تو دوستو ان کی کچھ اس میں اتنی گھسپیٹ تھی کہ اس پروسیزر کو انہوں نے یہاں پر رکوا رکھا تھا یا یوں سمجھے کہ بس اس کو بلکل ٹھپ پڑا ہوا تھا وہ جتنا بھی پروسیزر ٹھپڑا ہوا تھا آج اس سے چار گناہ زیادہ اُبھر کر وہ پروسیزر سامنے آیا دوستو سب سے بڑی کمی جو وہاں پر پائی گئی وہ کچھ جانچ کرتا جو لوگ تھے ان کی پائی گئی تو دوستو ان جانچ کرتا ہو کہ اوپر بھی جانچ بٹھائی گئی سرکار نے ان کی بھی جانچ کرائے گئی کیا قارن ہے جو ان کے اوپر کاروائی نہیں کی جا رہی تو اس میں جو تتھے سامنا ہیں وہ یہ ہی آئے کہ رسوبدار جتنے بھی راج نیتا تھے اس میں لپت جو اس لوٹ میں لپت تھے انہوں نے ساری پرکریاوں کو رکوا رکھا تھا اور ساری کاروائیوں کو رکوا رکھا تھا لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دو کہ لوگوں کے پیسے نہیں ملنے پر جب لوگ اکھٹے ہوئے سب ایک ساتھ اکھٹے ہوئے تو ایک آل انڈیا ایم ایل ایم پڑیت ہیلپ لائن اوگینائیجیشن چلا کر لوگوں کے حق کی آواز اٹھائی گئی تو اس آواز کو جو اٹھایا گیا اس آواز میں جو ایڈوکیٹ کالیا تھیں انہوں نے بہت بڑے پیوانے پر لمبے سطر پر لڑائی لڑی اور اس لمبی لڑائی کا جو ہمارے سامنے اس وقت فائدہ نظر آیا وہ یہ ہے کہ دوہزار بیس میں جاج کے اوپر جاج بٹھائی گئی اور اس سے جو تتھے سامنے نکل کر آئے دوستو ہم پیچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں تو دوستو آپ سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک عام نمیشک تو اس میں فسائی ہوا ہے جو نیتاؤں کے کہنے میں آ کر انہوں نے نمیش کیے جو ان کے پرمک چیرے تھے ان کے کہنے میں آ کر انہوں نے عام نمیشکوں نے بھی اس میں پیسہ لگایا لیکن سب سے زیادہ پیسہ جو اس میں بائیک بورٹ ٹیکسی سکیم کے نام پر جو نوڑا میں بیسٹ ورننگ انویسمنٹ کارپریسن لیمیٹیٹ سی ایم ڈی سنجے بھاٹی نے امبالا کے کئی فوجیوں کو تھگی کا شکار بنایا تھا دوستو ان فوجیوں میں سب سے بڑی پریسانی کی بات یہ سامنے آئی کہ وہ ان کی دکھتی رکھ کو جانتا تھا دوستو کون جانتا تھا جو ان کا سب سے بڑا تھک تھا وہ ان کی سنجے بھاٹی پوری رکھ کو جانتا تھا دکھتی کے فوجی لوگ جو ہیں اپنی نوکریوں پر اس وقت لگے ہوئے ہیں اور نوکری پر لگنے والا جلدی سے کسی پڑکچے میں نہیں پڑے گا تو دوستو ان کا جو سوچنا تھا بلکل صحیح نکلا جب انہوں نے یہ تھگی کا ڈیزائن سیٹ کیا تھا تو یہ ساری باتیں انہوں نے دھیان میں رکھ لی تھی کہ کون سے ورک کو تھکنا ہے تو فوجی انہوں نے جو تھگا تو فوجیوں نے ڈائریکٹ اپنا پیسہ اس میں نہیں لگایا انہوں نے اپنی پتنیوں کے نام کچھ رشتہ داروں کے نام کر کے اس میں نمیش کیا گیا جو ان کے بڑے سی پی سالار تھے ان کو ان کے دوارہ ان لوگوں کو سمجھایا مجھا کر اس میں زیادہ سے زیادہ نمیش کرایا گیا سنجے بھاٹی جانتا تھا کہ سینہ میں ہونے کے قارن تھگی کا شکار ہوئے سینک کھل کر سامنے نہیں آ سکتے اس لئے انہوں نے سینکوں کے لاکھ روپیہ ٹھگی کی اور ہرانی کی بات تو یہ ہے امبالہ پلیس دوارہ بھی کیول ایک سینک کی شکایت پر ہی کیس درج کیا گیا تھا جبکہ انہیں سینکوں نے جو پترہ چار کیے تھے تو ان پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا تھا وہ پچھلی بات تھی دوستو لیکن اب جو نئی بات سامنے بھرک آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ بہت جلد سے جلد نویشکوں کے پیسے ملنے کا جو پروسیزر تیار کیا جارہا اس کے آدھار پر جو ای ڈی اور سی بی آئی کی جاچ کی جارہی ہے اور ان کی جو جتنی پروپرٹی اگرہ وغیرہ جو زب کی گئی ہیں ان پروپرٹیوں کے آدھار پر نویشکوں کو پیسے ملنے کا بہت جلد سے جلد ایک پروسیزر تیار کیا جائے گا تو دوستو یہ ایسے ہی نہیں مل گیا بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور اس میں ابھی بھی کمزوری ہے دوستو یہ نہیں کہ ہم نے کہا دیا تو آپ کا پیسہ ملنا اقدم ہی شروع ہو جائے گا اس میں ابھی بہت کمزوری ہے آپ کو ایمل جو آپ کی ایک اوگینائیجیسن کھلا گیا ہے جسے ایمل ایم پیڈیت ہیلپ اوگینائیجیسن کے نام سے چلایا جا رہا ہے تو دوستو اس میں ایڈوکیٹ کالیا جو ہے ایک بہت جینیس اور بدھی جیو لیڈی ہے اور آپ سبھی نویشکوں کو جوڑ کر چلنی ہے تو دوستو ہمارا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے سنگٹھن کے ساتھ جڑے ان کے اوگینائیجیسن کے ساتھ جڑے تاکہ آپ لوگوں کا پیسہ ملنا آسان ہو اور آپ کی حق کی لڑائی جو یہ لڑ رہی ہیں ان کا ساتھ آپ کو قدم سے قدم ملا کر دینا پڑے گا تبھی آپ کا پیسہ ملنا سنوچیت ہوگا تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسی لیے دی جارہی ہے کہ میڈیا میں جیا دوستو گود میڈیا کسی طرح ہی کوئی اس وقت کسی بھی چٹ فنڈ کمپنی کی نیوز نہیں دے پا رہی ہے کیوں نہیں دے پا رہی ہے دوستو کیونکہ اوپر سے ان سب چیزوں کے لیے بینڈ لگا ہوا ہے ایک آپ کی کمپنی نہیں ہے دوستو یہاں پر ایک لاکھ سے زیادہ کمپنیوں کا اوپر سبارت سرکار کی غلط نیتیوں کا قارن یہ گاز گرائی گئی ہے تو ان میں بھی فسے ہوئے ہیں کچھ جو پیسہ لے کر بھاگ گئیں کمپنی ہیں کچھ ایسے میٹر فسے ہوئے تو ان سب میٹروں کے چلتے ہوئے اس وقت دوستو پیسہ ملنا سرکار سے بہت مشکل ہے اور ایک میڈیا ان چیزوں کی جانکاری نہیں دیتی میڈیا کو چاہیے بلکل نیا چٹ پٹا تو دوستو یہ آپ کا می میٹر تو پرانا ہے تو ایسے میٹروں کے اوپر میڈیا کوئی دلچسپی نہیں دیتی یا اوپر سے ان کو منہ کیا گیا ہوتا ہے کچھ ایسی دھانا ہمارے من میں رہتی ہے اس لیے دوستو ہم جو بھی ادھر بھی در سے ہمیں نیوز ملتی ہے آپ لوگوں کے مادیم سے ملتی ہے کیمنٹوں کے مادیم سے ملتی ہے تو ہم آپ تک لے کر آتے ہیں دوستو یہ بڑی نیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے سات تو ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائے گئی ہر ایک لیٹر سٹوڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیکٹ سٹوڈیو میں تب تک کے لیے یو ایس خان کو دیں عزازت دھنیواز جہن جہبارت وندے واترم